اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قاف قسم ہے قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو آشر اس بات پر ہوا کہ ایک ساودھان کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا پھر انکار کرنے والے کہنے لگے یہ تو آشری جنگ بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو بدھی سے پرے دور کی بات ہے حالانکہ زمین ان کے شریر میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ سرکشت ہے بلکہ ان لوگوں نے تو جس سمیں ستے ان کے پاس آیا اسی سمیں اسے صاف جھٹلا دیا اسی کارن اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی اور نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور سسجد کیا اور اس میں کہیں کوئی درار نہیں ہے اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر طرح کی صدرش ونسپتیاں اگا دیں یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور شکشہ دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو ستی کی اور رجوع کرنے والا ہو اور آکاش سے ہم نے برکت والا پانی اتارا پھر اس سے باغ اور فصل کے اناج اور اونچے اونچے کھجور کے پیڑ پیدا کر دیئے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے گچھے تہ پر تہ لگتے ہیں یہ پربند ہے بندوں کو روزی دینے کا اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو جیون پردان کرتے ہیں مرے ہوئے انسانوں کا دھرتی سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا ان سے پہلے نوح کی قوم اور اررس والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں اور آد اور فرعون اور لوت کے بھائی اور آئیکہ والے اور طبع کی قوم کے لوگ بھی ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری دھمکی ان پر چسپا ہو گئی کیا پہلی بار پیدا کرنے سے ہم اسمرتھ تھے مگر ایک نئی سرشتی کی اور سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ الْوَرِيدِ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں اُبھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں اور ہمارے اس پرتیکش گیان کے علاوہ دو لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز انکیت کر رہے ہیں کوئی شبد اس کے مکھ سے نہیں نکلتا جسے سرکشت کرنے کے لیے ایک اپستیت رہنے والا نرک شک موجود نہ ہو وَا أَتْسَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدِ پھر دیکھو وہ موت کی بےہوشی ستے لے کر آپ پہنچی یہ وہی چیز ہے جس سے تُو بھاگتا تھا اور پھر سور یعنی نرسنگہ پھوکا گیا یہ ہے وہ دن جس سے تجھے درائیا جاتا تھا ہر ویکتی اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہاک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا اس چیز کی اور سے تُو غفلت میں تھا ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے اس کے ساتھ ہی نے کہا یہ جو مجھے سوپا گیا تھا حاضر ہے آدیش دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو ستی سے دویش رکھتا تھا بھلائی کو روکنے والا اور سیما کا اُلنگھن کرنے والا تھا سندے میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ یعنی پوجی بنائے بیٹھا تھا ڈال دو سے کٹھور عذاب میں اس کے ساتھ ہی نے کہا اے پالنہار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا جواب میں کہا گیا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی برے پرنام سے سابدھان کر چکا تھا میرے یہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی کچھ بھی دور نہ ہوگی کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس وقتی کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگرانی کرنے والا تھا جو بنا دیکھے رحمان یعنی کرونا میں عشور سے ڈرتا تھا اور جو آسکت ہردے لیے ہوئے آیا ہے پرویش کرو جنت میں سلامتی کے ساتھ وہ دن شاشوت جیون کا دن ہوگا وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو تباہ کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ شکتی شالی تھی اور دنیا کے دیشوں کو انہوں نے چھان مارا تھا پھر کیا وہ کوئی شرن لینے کی جگہ پاسکے اس اتحاس میں شکشا سامگری ہے ہر اس وقتی کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو دھیان پور وقت بات کو سنیں ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تھکان نہ چھو سکی اتح اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی پرشنسہ کے ساتھ اس کی تسبیح یعنی گنگان کرتے رہو سوریودے اور سوریاست سے پہلے اور رات کے سمیں پھر اس کی تسبیح یعنی گنگان کرو اور سجدہ گزاریوں سے نورت ہونے کے بعد بھی اور سنو جس دن پکارنے والا ہر وقتی کے قریب ہی سے پکارے گا جس دن سب لوگ قیامت کے کولا حل کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا ہم ہی جیون پردان کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری اور ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہی ہوں گے یہ اکٹھا کرنا ہمارے لئے بہت آسان ہے اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے بل پور وقت بات منوانا نہیں ہے بس تم اس قرآن کے دوارہ ہر اس وقتی کو نصیحت کرو جو میری جتاونی سے ڈرے